دوستو دنیا میں ایسے بہت سے رہسے ہیں جو آج بھی انسلجے ہیں اور بہت سے رہسے ایسے ہیں جو کی سلط سکتے ہیں لیکن وہاں کی گورنمنٹ اس رہسے کو بتانا نہیں چاہتی ہے بھارت میں بھی ایسے ہی کئی رہسے ہیں جن میں سے کئی رہسے ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں لیکن آج بھی بہت سے رہسے ایسے ہیں جو لوگوں سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں ان چھپے ہوئے رہیسیوں میں سب سے بڑا رہیس ہے تاج محل کے تیکھانوں کا اس رہیسے کو بتانے میں سرکار بھی پیچھے ہٹتی ہے اب چاہے وہ کانگریس ہو یا بی جے پی تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا تاج محل کے تیکھانوں سے جڑے کچھ فیکٹس جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے ایسا مانا جاتا ہے کہ تاج محل کا نرمان سال 1631 میں شروع کروایا گیا تھا اور سال 1633 میں یہ بن کر تیار ہوا تھا شوت کرتاؤں نے تاج محل پہ کئی شوت کیے اور ان میں سے زیادہ تر شوت کرتاؤں کا ماننا ہے کہ تاج محل کے نیچے ہزار سے بھی زیادہ کمرے ہیں ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ تاج محل جتنا اونچا ہے یہ زمین کے نیچے بھی اتنی گہرائی تک بنایا گیا ہے پہلے کے سمعے میں جب قلعے بنوائے جاتے تھے تو اس میں کئی طرح کے خوفیا کمرے اور باہر نکل کا گپت راستہ بھی بنوائے جاتا تھا اور وششکیوں کے حساب سے ایسا ہی تاج محل کے نیچے بھی ہے اور ایسا گپت راستہ ہے جو دور باہر نکلتا ہے لیکن اس راستے کو شاہ جہاں کے سمعے سے ہی بند کروا دیا گیا تھا اور تاج محل کے نیچے استحت کمروں کو ایٹوں سے بند کروایا گیا تھا لیکن شوت کرتاؤں کا ماننا ہے کہ جن ایٹوں سے ان کمروں کو بند کیا گیا ہے ان ایٹوں کا نرمان ان کمروں کے بننے کے کافی بات کیا گیا لیکن پرشن یہ بنتا ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ ان کمروں کو بند کرنا پڑا بہت سارے ویگیانکوں اور شوت کرتاؤں کی اس پر الگ الگ رائے ہیں جن میں سے کچھ کا ماننا ہے کہ ان تیخانوں میں ممتاز محل کی قبر کو رکھا گیا ہے اور ان کمروں کو سرکاری طور پر بند کیا گیا ہے کچھ پورا تتوی اور لے خکوں کا یہوی ماننا ہے کہ اس جگہ پر پہلے ایک شیو مندر ہوا کرتا تھا اور اس شیو مندر کو تاجوں محلیہ کہا جاتا تھا اور اس کے اوپر تاج محل کا نرمان کروایا گیا اور ان کا ایسا کہنا ہے کہ تاج محل کے نیچے استطح تیخانے تاج محل سے بھی زیادہ پرانے ہیں لیکن یہ سب پرانی باتیں ہیں اب ایک نئی تھیوری سامنے آ رہی ہے جس میں ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ تاج محل کے نیچے ان تیخانوں میں قیمتی خزانے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ میٹر ڈیٹیکٹر سے تیخانوں میں کئی دھانتوں کے ہونے کا پتہ چلتا ہے لیکن کئی شوت کرتاؤں کا یہاں بھی ماننا ہے کہ اس کے نیچے ایسے سیکرٹ ہو سکتے ہیں جو ہمارے اتحاس تک کو بدل سکتے ہیں اور اتحاس کاروں نے ان میں سے کئی دروازے کھولے بھی تھے لیکن انہیں کچھ کارنوں کے چلتے دوبارہ بند کر دیئے گئے اور اس وجہ سے یا رہش سے اور بھی گہرہ ہوتا جا رہا ہے کہ ان دروازوں کے پیچھے آخر ہے کیا جنہیں سرکار بھی نہیں بتانا چاہتی تو دوستو آپ ہمیں بتائیں تیخانوں میں کیا ہو سکتا ہے اور کبھی نہ کبھی تو یا تیخانیں کھولے ہی جائیں گے تو آج کے لیے بس اتنا ہی لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں